شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام دعریفیں میرے اللہ رب العصد کے لئے ہیں فورسٹ روز ارتو کے محسس ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے ہر روز کی طرح بہت جرونی کہانیے لائیں ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی وقار شیئر کر رہے ہیں وقار کہتے ہیں میں ہمیں سٹی کا نیم نہیں بتانا چاہتا ہوں آج سے دس سال پہلے کی بات ہے ہم لوگوں نے ایک محلے میں گھر کرائے پر لیا اس مکان میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے اس گھر کا جو ساتھ والا گھر تھا وہ گھر خالی تھا یا وہاں پر کوئی رہتا نہیں تھا جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے تو اس پر تعلیٰ لگا ہوا تھا وہ گھر بڑا وہ سیدھا سا بڑا پرسرار سا وہ گھر تھا کہ اس گھر کو دیکھ کر مجھے ڈھر لگ رہا تھا اس گھر کے باہر دیواروں پر میں نے کروس کے نشان دیکھے بقاعدہ اس سے کروس لگائے ہوئے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ یہ کروس کیوں لگائے ہوئے ہیں مجھے لگا کہ شاید ویسے بچے شرارت کرتے ہیں تو بچوں نے یہ نشان لگا دیئے ہوں کہ بے تہاشا کروس کے نشان تھے اس پر اسی طرح سے ہم لوگوں کو اس گھر میں ایک دو دن ہو چکے تھے دوسری رات تھی تو ہم لوگ سوئے ہوئے تھے میرا جو کمرہ تھا میرا کمرہ سیکنڈ فلور پر تھا گرمیوں کا موسم تھا میں نے کھڑکیں دروا سے کھولے ہوئے تھے موسم اچھا تھا ہوا چل رہی تھی تو میں نے پنکھا سلو کیا ہوا تھا گھر والے جو تھے وہ نیچے والے پورشن پر تھے ابھی سب کمروں میں ہی سو رہے تھے بہت شدید گرمی نہیں تھی ابھی کہ چھت پر سویا جائے تب ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ساتھ والے گھر میں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں میں تو بڑا پریشان ہوا کہ اللہ معاف کرے یہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو گیا ہے رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں میں اپنے کمرے سے باہے نکلا ساتھ ہی دیوار تھی دیوار کے اوپر سے کوشش کرنی لگا جھانک کر دیکھوں شاید کچھ نظر آ جائے دیوار تھوڑی انچی تھی تو میں نے اندر سے کرسی اٹھا کر رکھی اس کے اوپر کھڑا کر جھانک کر دیکھنے لگا وہ پندھیرے میں ڈوبا واہ گھر تھا مدھم سی کوئی روشنی تھی جس طرح سے کوئی لال ٹین جل رہی ہے یا کوئی کینڈل جل رہی ہے اور ساروں کتا رونے کی آوازیں ٹائم رات کے ڈیٹ پونے دو بچے کا ٹائم تھا اتنی رونے کی آوازیں نہ اس پلہ کے جس طرح سے پتہ نہیں کوئی بھوتکی ہوگی ہے یا کیا ہوگیا ہے جو اتنے بین لوگ کر رہے ہیں مرد عورتیں رو رہے ہیں میں بھاگا نیچے میں نے گھر والوں کو جگایا کہ ساتھ والے گھر سے بہت زیادہ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو میں دیکھنا چاہیے محلے پتہ نہیں کیا ہوگیا ابو نے کہا کہ یہ کون سا ٹائم ہے جب وہ لوگ سیڑھیوں میں آ ان لوگوں نے بھی رونے کی آوازیں سنی ابو نے کہا کہ چلو باہر نکل کر دیکھتے ہیں ہم دونوں بھائی ابو ہم لوگ باہر نکلے محلے میں کوئی بندہ نہیں باہر سنسان گلی اور کوئی اپنے گھروں میں وہ اس گھر کی جانب دیکھیں تو باہر تعلیٰ لگاوا ہے اندر سے رونے کی آوازیں باہر تعلیٰ اندھیرے میں ڈوبا واہو گھر ابو نے کہا پیچھے ہٹو اس گھر سے اندر آجاؤ ابو اندر لے گئے ابو نے کہا کہ اب جھان کر اس گھر میں نہ دیکھنا میں نے کہا کہ کیوں کیا ہوا ہے ابو نے کہا کہ جو کہہ رہا ہوں اتنی بات سن لو اور اوپر نہیں سونے جانا ہے نیچے سونے انہوں نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی پس سختی سے مجھے ڈانٹ کر جہاں پر بہت سب لوگ سو رہے تھے مجھے بھی دلے ٹالیا میں بھی لیٹ گیا اور میرے کان تو ادھر ہی لگے ہوئے تھے ابھی تک رونے کی آوازیں آ رہی تھی ماجرہ سمجھ سے باہر تھا یہ باہر تالہ ہے اور اندر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پتہ نہیں انہی خیالوں میں انہی سوچوں میں کیا ہے کیا نہیں میری آنکھ لگی میں سو گیا وہ آٹھ بجے ابو نے چکایا ہم سب کو میں اور میرا بھائی ہم لوگ ایک میڈیکل سٹور پر کام کرتے تھے ہم لوگ اپنے کام پر چلے گئے شام کو جب ہم لوگ واپس وہاں سے آئے تو محلے کا ایک لڑکا مجھے ملا اس نے اسلام دعا کیا پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر نہیں آئے ہیں میں نے اسے بتایا کہ ہاں ہم لوگ یہاں پر نہیں آئے ہیں میں نے اسے کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ ہاں جی بھائی پوچھیں کیا بات ہے میں نے اسے کہا آپ لوگ یہاں پر کب سے رہتے ہو اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو یہاں پر رہتے ہوئے تقریبا پندرہ بیس سال ہو گئے ہم لوگوں کا اپنا گھر ہے میں نے سکا کہ مجھے سساچ ایک بات بتاؤ کہ جس گھر پر کراوس لگے ہوئے ہیں یہ گھر کس کا ہے اس گھر کی طرف وہ دیکھ کر تو ہم ساتھ در گیا اور کہنے لگا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے سکا کہ نہیں تم بتاؤ تو سے پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ گھر کس کا ہے اس نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں پتا یہ گھر کس کا ہے یہ گھر آج سے یہاں پر نہیں ہے میرے پررنٹس کہتے ہیں کہ جب میرے پیرنٹس نے یہاں پر گھر بنایا تھا ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب تو یہ گھر تب سے ہے یہاں پر تو یہ بڑا پرانا پرسرار گھر ہے یہ تب سے بندی ہے یہاں سے رات کو رونے کی آوازیں ہوتی ہیں شروع شروع میں یہ آوازیں بہت زیادہ آتی تھیں تو محلے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے ایک دو بار اس گھر کا تعلہ توڑنے کی کوشش کی گئی تو جو کوئی تعلہ توڑنے کی کوشش کردہ تھا اس کو کوئی چیز اٹھا کر کھڑک پر پٹک دیتی تھی ہمارے محلے کے ایک آدمی نے تعلہ توڑنے کی کوشش کی رونے کی آوازیں سونے نہیں دے رہی تھی محلے میں کسی کو تو جب اس نے تعلہ توڑنے کی کوشش کی اس کو کسی نے اتنی زور سے پٹکا اس کی ٹاغ ٹوٹ گئی سب ڈر گئے بھاگ گئے وہاں سے اس کو ہسپیٹل لے گئے اسی طرح سے ایک اور آدمی نے کہا کہ میں تعلہ توڑتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہاں پر کون ہے اس سے تائم اس کو کسی نے اتنی زور سے زمین پر پٹکا اس کا بازو ٹوٹ گیا اس کے بعد اس گھر کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا یہاں علاقے کے بڑے بزرگ جو ہیں جو علم رکھتے ہیں یا جو جانتے ہیں کہ جنات کے معاملات ہوتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ گھر آسیب زدہ یہاں پر شیعتین جنات کا شیطانی مخلوقات کا بھوت پرید کا بسے رہا ہے میں نے سکھا کہ بھائی ہم لوگ تو کل پرسو یہاں پر آئے ہیں دو دن ہی ہویا ہمیں آئے ہوئے تو کل رات میں نے بھی یہی رونے کی آوازیں سنی تھی ہم لوگ باہر نکلے ہیں تو گلی سنسان تھی جو ہی ہم لوگ دروازے کی طرف گیا وہاں پر تعلہ لگاوا تھا تو میرے ابو نے کہا کہ آگے نہیں جانا کہتا تم لوگوں کی بڑی اچھی قسمت ہے جو تم اس گھر کے قریب نہیں گئے ورنہ تبھارے میں کوئی بازو یا ٹانگ ٹوٹی ہونی تھی تم لوگ تو بہت ڈر کے میں نے آ کر بتایا ابو نے کہا کہ مجھے رات کو یہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ گھر آسیف زیادہ اور یہ جنات ہے اس گھر میں بقاعدہ جنات رہتے ہیں ان کی جگہ ہے اور وہ شیعتین جنات ہے ابو نے کہا کہ ان کے ایک دوست ہیں وہ جنات کے عملیات کو جانتے ہیں ابو نے ان کو فون کیا وہ امکل ہمارے گھر آگئے اثر کا ٹائم تھا انکل چھت پر گئے چھت پر جا کرو نے انہوں نے جھان کر صرف اس گھر میں دیکھا ابھی انکل دیوار سے پیچھے ہی رٹے اتنا بڑا پتھر آیا انکل کے سر کے اوپر سے گزر گیا انکل کے سر پر لگا نہیں وہ پتھر اٹھایا تھا وہ پتھر پہاڑی پتھر تھا انکل نے وہ پتھر اٹھایا اس کے پر کچھ کلام پڑھ کر اس گھر میں واپس پھینک دیا اور انکل نے کہا کہ چلو سب نیچے انکل نے بتایا کہ اس گھر میں اس حد تک خوفناک جنات کا بسیرہ ہے کہ یہ کہلو کہ شیطان کا بسیرہ ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی سے بھی اس گھر میں قدم رکھے گا یا جائے گا اسی وقت یہ جنات اس کو جانی نقصان دے دیں گے اور یہ رات پھر جان بوچ کے روتے ہیں کہ کوئی راہ گزر کوئی ایسا انسان جو جانتا نہیں ہے وہ کوشش کر کے تعلیٰ توڑ کے اس گھر میں آئے پھر میں نے بتایا کہ وہ تو تعلیٰ بھی نہیں توڑنے دیتے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنے سخت جنات ہیں کہ وہ یہ مداخلت بھی برداشت نہیں کرتے اب جیسے تم اگر چھت پر پھلانک اور اس گھر میں چلے جاتے تو تمہیں اور انہیں زندہ نہیں چھوڑنا تھا ہم لوگ تو صرف دس دن اس مکان میں رہے گیاروے دن ہم نے گھر چھوڑ دیا رات بھر چیخوں کی آوازیں رات بھر رونے کی آوازیں رات بھر اتنا خوفناک منظر ہوتا تھا پتہ نہیں محلے کے لوگ وہاں پر رہتے کیسے تھے محلے کے لوگوں کے مطابق کہ ان لوگوں نے وہاں پر کچھ عامل کو بھی لانے کی کوشش کی کہ کوئی عامل حضرات آئیں وہاں پر آ کر ان جنات کو نکالنے کی کوشش کریں تو جو بھی عاملین آئے انہوں نے یہی کہا کہ نہیں یہ جنات قابو نہیں کیا جا سکتے ابو کے دوست نے بھی یہی کہا تھا کہ ابھی صرف تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ کوئی عامل ہے تو انہوں نے فوراں میرے اوپر حملہ کیا ہے یہ پتھر کی جگہ پر کوئی اور چیز بھی ہو سکتی تھی انہوں نے میرے ابو کو مشورہ دیا کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کے بچے جوان ہیں بیٹی ہیں تو آپ یہ گھر چھوڑ دیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنات نقصان دیں کیونکہ بعض اوقات جس مکان میں ان کا بسیرہ اتس کی آس پاس والی جگہ پر بھی یادنے جانے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم لوگوں نے دن رات ایک کیا دسویں دن ہم لوگوں مکان چھوڑ کر چلے گئے یہ میری زنگی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے میں کبھی نہیں بھولا سکتا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو لوگ کہتے ہیں کہ جنات نہیں ہوتے جنات اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے بلکل یہ جھوٹ ہے جنات ہوتے بھی ہیں اور اپنا آپ ظاہر بھی کرتے ہیں اور میں خود اس کا جیتا جاپتا گواں ہوں یہ میری ایک کہانی ہے بہت شکریہ وقار آپ کا اس سے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرورت ہے آپ کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں دسکرپشن باکس میں دیئے گئے ایمیل آئی ڈی نشینر57atgmail.com پر اس کے علاوہ آپ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سے خیال رکھے گا اب ان جھروں دعوں میں مجھے میری فیملی میرے بورے پاکستان کو یاد رکھے گا thank you for listening my stories stay blessed اللہ نکھے بار